ریپورٹ کے اندر جو محترم ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں وہ انہوں نے لکھی اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوشن دیا ہے اور ان کی کنکلوشن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اسے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین پندرہ کے پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک اپراپر میڈیکل ریپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی جو اس کے اٹھارہ کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل ریپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل ریپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی ریپورٹ میں بتائی جا رہی ہے یہ بہت معقول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہے تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلا کی لے جائے جاتا ہے یا باہر بلائے جاتا ہے وہ کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو اکسٹھ تین سو تیرے سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال کی بچی کا اسے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائیم ہیں اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سویر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل ریپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورٹ بنا ہے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دیئے کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گریفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئی او صاحب مسکرہ کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈناپن کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو آریس نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان بن گیا ہے آج اس کیس کے بارے میں پولیس کے عالی حکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل ریپورٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کیس کی کبھی دھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چارچ شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے پرانے آپ کے صاحب کا ایجی جرنل کے خلاف جنہوں نے عدالت میں بولا تھا یہ کٹناپنگ کا کیس کی بنتا بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھئے تو اس میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیمنٹ کی روشنی میں جنہوں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوثنٹک ڈاکیمنٹ ہیں وہ ان کی روشنی میں یہ کلیر بلیک اینڈ وائٹ میں کٹناپنگ کا کیس ہے یہ چائلڈ میریج کا کیس ہے اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی اللیگل کنفائنمنٹ نے تصور کی جائے گی تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کروائی کریں جو ہم کل کریں گے چونکہ آج ریپورٹ کے میں ٹرو کاپی ملے گی اس کے ساتھ ہم درخواست سے مزید لگائیں گے سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی ان کو پتا چل جائے گا کوٹ کے اور میڈے کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے پہلے جتنے اس کے بیانتے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں اور فوری گرفتاری عمل پہ لائے گی اور جو والدین دو ڈھائی مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں ہر در کو کھٹ کٹایا ہے ہر دہلیس پہ گئے ہیں ان کی آپ دادرسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آگوش میں لٹائیں گے